اسلام علیکم بچوں آپ سب کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہمارا درس نمبر گیارہ ہے اپنے اردو کی کتاب نکال لیں صفحہ نمبر نو پر یہ آپ کی حالی جگہ ہے نظم کے مطابق مناسب الفاظ چنے اور مصرے مکمل کریں نظم آپ کو جو بانی آتی ہے جو نہ آتی ہماری اب آپ اس کو آسانی سے حل کر سکتے ہیں ہمیں اپنی ڈیش سے ہیں پیارے نبی کیا ہے گا جان جی ملی جا اور نون جان ہدایت کا ڈیش دکھایا ہمیں رستہ سین کے تین شوشے تیہتہ رستہ ہمارے لئے لائے رب کی کتاب انہوں نے الفاظ بھی دیا ہمیں آپ کو ہوئے ڈیش پر رب سے وہ ہم کلام ہوئے اڑش پر آئین رے اور یہ شین ہزاروں ڈیش ان پر لاکھوں سلام ہزاروں دروت ان پر لاکھوں سلام اب صفحہ نمبر نو پر آجائیں صفحہ نمبر نو پر الفاظ سازی سبق میں ایسے پانچ الفاظ چن کر لکھے جن میں خے موجود ہو اب آپ ناتھ نکال لیں اس میں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کونسے الفاظ ہے والے ہیں یہ دیکھیں بیٹا جیسے ہے دلوں کے سہارے ہمارے نبی اس میں بھی ہے آ رہی ہے اور اس میں بھی ہے ٹھیک ہے یہ والی جو ہے یہ ہے ہے اسی طرح آپ نے پوری یہ ناتھ میں سے دیکھنے ہے جن الفاظ میں ہے آ رہا ہے وہ آپ نے کوئی سے پانچ لکھ لینے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو لکھ کر بتا دیتی ہوں آپ اپنے سے ڈونڈ کر بھی لکھ سکتے ہیں لیکن آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ ناتھ میں سے ہی چن کر لکھیں سب سے پہلے آپ جماعت کا کام اور تاریخ لکھ لیں گے پھر اس کے بعد میں الفاظ لکھ رہی ہیں جو سے میں نے مجھے ایک ملاتا سہارے ٹھیک ہے پھر مجھے ملاتا ہمیں اس میں بھی ہے ہے اس کے علاوہ ہدایت اس میں بھی ہے آ رہی ہے ہزاروں اس میں بھی ہے ہے ہزاروں اس کے علاوہ ہمارے ٹھیک ہے میں نے یہ پانچ الفاظ لکھے ہیں آپ کوئی سے بھی پانچ اس میں سے ڈونڈ کر لکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد نیچے لکھا ہوئے اوپر لکھے ہوئے الفاظ کے حروف الگ کریں اب آپ نے اوپر جو الفاظ لکھے ہیں وہ اس کو آپ یہاں لکھیں گے پھر اس کے حروف الگ کریں گے جیسے سہارے میں کیا ہے سین شاباش ہے علیف رے اور یہ سہارے ٹھیک ہے اسی طرح جیسے اگلا لفظ ہے ہمارا جیسے اگلا لفظ ہے ہمیں اس کے بھی میں حروف الگ کر لوں گی خے نین یہ نونگنہ اسی طرح ہدایت ہزاروں ہمارے یہ سارے حروف میں لکھوں گی یہ سارے الفاظ میں لکھوں گی پھر میں ان کے حروف کو الگ کروں گی ٹھیک ہے آپ جو الفاظ لکھیں گے وہ یہاں پر لکھیں گے پھر ان کے حروف الگ کریں گے صفحہ نمبر گیانہ ہے گیانہ میں زبان دانی میں آپ کو بتایا تھا یہ آپ کا اردو بے کا کام ہے یہاں سے آپ کا اردو بے کا کام شروع ہو جاتا اس میں کیا لکھا ہوگا ہے پھول میں دیئے گے الفاظ جملوں میں لگا کر سوال یا جملے بنائیں اور سوال یا کا نشان بھی لگائیں اب سوال یا جملے کون سے ہوتے ہیں ایسے جملے جن میں کوئی بات پوچھی جائے انہیں سوال یا جملے کہتے ہیں یعنی جس میں کوئی آپ سے کوئی سوال کر رہا ہو ٹھیک ہے جن جملوں میں آپ سے کوئی سوال کر رہا ہو یا آپ سے کوئی بات پوچھی جائے انہیں سوال یا جملے کہتے ہیں زیادہ تر کون سے الفاظ تعمال ہوتے ہیں سوال یا جملے میں کیا کیوں کب سوال بناوں گی تو کیا ہوگا کیا تم بیمار ہو کیا تم بیمار ہو ٹھیک ہے بیمار ہو تو اس کے آخر میں سوال یا نشان لازمی آئے گا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد امی جا رہی ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں اس کا سوال یا اب آپ نے بات پوچھنی ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں امی کہاں جا رہی ہیں ٹھیک ہے امی کہاں جا رہی ہیں یہ بھی سوال بن گیا آخر میں سوال یا نشان تو یہ ہمارے سوال یا جملے ہیں ہم سیر کرنے جائیں گے جیسے ہم لکھ سکتے ہیں ہم سیر کرنے کب جائیں گے آپ پیدل جا رہی ہیں آپ کیوں پیدل جا رہی ہیں آگے سوال یا نشان تلاب کا پانی گندہ ہو گیا تلاب کا پانی کیسے گندہ ہو گیا ٹھیک ہے اسی طرح آپ باقی جملے بھی کر لیں گے دیئے گے الفاظ کے سامنے ان کے ہم آواز الفاظ چن کر لکھیں ہم آواز الفاظ وہ ہوتے ہیں جن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے یہاں پر انہوں نے ہمیں الفاظ دیئے ہوئے ہیں اب ہم نے دیکھنا کون سا لفظ کس کے ساتھ جائے گا رسول رسول کے ساتھ کیا آئے گا اصول سلام چلا دکھایا کیا آئے گا رسول اصول شاباش بچایا کیا آئے گا اس کے آگے دکھایا انہوں نے ہمیں الفاظ دیئے ہوئے ہم نے وہی لکھ لیں ہم کلام سلام دعا چلا ٹھیک ہے اب آپ نے اسی طرح یہ کام مکمل کرنا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کے درس کی سمجھ آگئی ہوگی آپ نے اپنا کام خوبصورت لکھائے سے کرنا ہے اللہ حافظ